سلام علیکم ویلکم آج میں آپ کے ساتھ لینکس میں انٹردکشن شیئر کرنے والا ہوں اس کا ریزن یہ ہے کہ وچھلین ایویسٹی کے ایک اس کارسز یہ میں مینشن کی ہے 604-605-601 اور اس کا پریکٹیکل 521-703-609 ان سارے کارسز میں وچھلین ایویسٹی میں لینکس کی پھڑایا گیا ہے آج میں آپ کے ساتھ لینکس کو شیئر کرنے والا ہوں اس کا انٹردکشن جو بیسیکلی فائل کا سٹرکچر ہے اور لینکس کی دیٹیبوشن اس کا وینڈوز کے ساتھ کمپیریزن یہ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ اس کو انسٹال کرنا ہے اس کو انسٹال کر رن کیسے کرنا ہے اور اس کو یوز کیسے کرنا ہے اس کا دیکھ لیتے ہیں لینکس جو ہے وہ اپن سورس فیملی میں سے ہے یعنی یہ ایک ایسا اپنین سسٹم ہے جو آپ کو انٹرنیٹ پہ کہیں پر سے بھی آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں فری آف کاس کوئی پیسے نہیں لگتے اس کا اندر یہ بلکل فری ہوتی ہے انٹرنیٹ سے آپ کریں کسی سیڈی سے انسٹال کریں آپ کو کوئی کریک کرنے کے زورت نہیں ہے بلکل ٹوٹلی فری ملے گیا آپ کو اس کی فرسٹ ایس سپیمبر نائنٹی نائنٹی ون لینکس ٹالوارڈز نے بنائی تھی تو آئے ہم اس کے کی کونسیپ چیک کر لگ دیں ہیں سب سے پہلے اس کے اندر کرنل ہے میں نے اوپر بتایا بھی ہے لینکس کرنل کے اوپر یہ بیش کرتی ہے جو لینکس آپ کا آپ کو سیسنم ہوتا ہے لینکس کرنل کیا ہے دہ کور پارٹ آف او او ایس ہارڈویر ان سیسنم پروسیسے یہ کور پارٹ ہے آپ کے آپ کو سیسنم کا جو کہ مینیز کرتا ہے آپ کے ہارڈویر اور سیسنم پروسیس کو ایک کمپیوٹر پروگرام ہے جو ایلیکیٹ کرتا ہے سیسنم کی رسورسیز اور کوارڈنیٹ آل جیل اور کمپیوٹر انٹرمیٹ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا بھی آپ کا کمپیوٹر کا ہارڈویر اور اس کے اوپر میں سیسنم پروسیس اس پر چل رہے ہیں سیسنم کے پروسیس یہ ہوتے ہیں کہ آپ کا جو اپنے دین سیسنم ہے اس کو کتنی ریم کی چاہیے کس کون سا پروسیس کو کتنی ریم چاہیے کتنے کون سا پروسیس ہے کون سا سوفیر ہے جو ہر ڈیسپیس میں کہاں پر سیو ہو رہا ہے اس کو کتنی سپیس چاہیے اس کو کتنی پروسیس پاور چاہیے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کرنیل منیج کرتا ہے اور ہم لینکس میں رہتے ہوئے جو یوزر ہم لینکس کو یوز کرتے ہیں تو ہم اس میں شیل اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں جو بھی ہم نے کام کرنا ہوتا ہے اس کے اندر لینکس کے اندر رہ کے وہ ہم یوزن شیل کرتے ہیں ہم دوسرے انٹرفیس یوزن جی و آئی انٹرفیس کے تھرو بھی کر سکتے ہیں لینکس میں دونوں طرح کی ہوتے ہیں آپ کے پاس شیل یعنی کمانڈ لائن انٹرفیس اویلیبل بھی ہوتا ہے اور آپ کے اندر لینکس کے اندر گرافک یوزر انٹرفیس بھی موجود ہوتا ہے اچھا آگے ہم چلتے ہیں کہ چیک کر لیتے ہیں کہ لینکس کی ڈسٹریبوشن کتنی کے چند ہے ڈسٹریبوشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس میں کمپلیٹ پیکج ہو یعنی آپ کا کرنل یعنی جو آپ کا جو آپ کا جس نے سارا کچھ مینیز کرنا ہے کرنل نے مینیز کرنا ہوتا ہے اور ایڈیشنل سوٹر یعنی آپ کے باقی سوٹر ہے آپ کا کمپلیٹر کا ڈسٹوپ ہے ڈاکومنٹ کا فولڈر ہے آپ کے ڈرائی برز ہیں جو آپ دوائیس جو کمپلیٹر میں باقی ساری چیزیں ہوتی ہیں آپ کی ڈرائی برینگی آپ کو سوفٹر انسٹرال کروگے یہ ایڈیشنل سوٹر ہے کہ اس کے اندر موجود ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں موجود ہوتی پہلے سے ڈسٹریبوشن کے اندر اور کچھ چیزیں آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اچھا ڈسٹریبوشنز ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں اوبنٹو ہے فیڈورا ہے ڈیبین ہے ہم بسکلی ورکشل انیویسٹی کے کورسز میں اوبنٹو پاڑے ہیں جو کہ سب سے زیادہ یوزر فرینڈلی ہے اور وائیڈلی ڈسٹوپ اور سرورس کے لیے یوز ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے کچھ انٹرپائز ایڈیشن بھی ہیں جو آپ کی کمرشلی یوز ہوتے ہیں کمرشلی یوز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈیویلپرز یوز کرتے ہیں آپ کے سرورز میں یوز ہوتے ہیں جو لینس کی جسٹریبوشن ریڈ ہیڈ ہے ریڈ ہیڈ انٹرپائز ہے اس کی لینکس انٹرپائز ہے یہ بیسکلی وہ ہیں جو آپ کی کمرشلی یوز ہوتی ہیں اچھا لینس کے کچھ فیچر اوپن سورس اوپن سورس میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ کہیں سے بھی ڈاؤنلوڈ ہو سکتی ہے اور کہیں سے بھی آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے اس کو یوز کر سکتے ہیں فری تو یوز موڈیفائن ڈسکروٹ یعنی اس کا مندر یہ ہے کہ آپ اسے آسانی سے استعمال کر سکتے ہو موڈیفائی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم وینڈوز میں ہم کچھ چینج نہیں کر سکتے ہم نے کوئی اگر چینج کرنی ہے لائک ہم کوئی دیسٹوک کو والپے پر چینج کرنا وہ ہم کر سکتے ہیں ہم نے کوئی تھیم اپلائی کرنی ہے وہ ہم کر سکتے ہیں لیکن لینکس کے اندر ہم اگر نیچے والی بار کو کوئی چینج کرنا ہے ہم نے کوئی ایسی چیز بج میں کوئی چیز ایڈ کرنی ہے کوئی فنکشنیلیٹی ایڈ کرنی ہے ہم سب کچھ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے سسٹم کے اندر کوئی سوفٹریاں نیا بنا سکتے ہیں پروگرامنگ لیک کوڈ کر کے ہم اس کے سسٹم کے کرنل تک کو چینج کر سکتے ہیں یہ چیزیں ہم موڈیفائی کر کے کرنا یعنی ہم جنرل لینکس کے جو کمیونٹی ہے اس میں ہم وہ فائل اس کو اپنوڈ کر دیتے ہیں یہ ہم نے چینجز کیا ہے کوئی بھی جنرل یوزر آ کر اسے ڈاؤنڈ کر کے اسے انسٹال کر سکتا ہے اور اس کے بعد اس کے جو فیچر ہے اس میں سیکیوریٹی ہے سیکیور ہے ایس کمیٹر ویڈوز یہ بہت زیادہ سیکیور ہے اس میں اتنی جلدی وائرس نہیں آتا ہے اس کے اندر جو ڈاؤنڈ스럽 پولکی فائل کو یہ کوئی رانڈمنی اوزر کو ایسی چیزیں د کر دیتا ہے اس کو چیک کر کے اس کو فائل کو موڈ کرڑا دیتی ہے ایسا نہیں ہوتا کہ آپ سی پرے کوب آמש خلاج لڈیفائی کر دوں نہیں ہے اس کا پوری ایک لینس کی کمیمیٹی ہے وہ اس کو چیک کرتی ہے اور اس کے بعد اس کے ان فائلز کو آپ کو آلاؤ کرتی ہے کہ جنرل جو ہے وہ پبلک تک جا سکے سٹرانگ پرمیشن موڈل اس کا مطلب یہ ہے کہ ریگولر اپ ڈیٹ اس کی ہر وقت اپ ڈیٹ آتی رہتی ہیں جیسے ہم میں نے بھی بتایا اوپر یوزر جو ہیں وہ ڈاؤنلوڈ اس کو کر کے جو بھی موڈیفکیشن کر کے اس کو اپ لوڈ کرتے ہیں بسکل اس کو پوزٹری کہتے ہیں جہاں پر یوزر جو ہیں وہ اپنی چیزیں موڈیفائی کر کے اور بنا کے کریئٹ کر کے اس پر اپ لوڈ کرتے ہیں کریسے پریسے سے آپ اپ ڈیٹ آتی رہتی ہیں جو بھی جوبی چیزیں اس کے اپ ڈیٹ ہوتی ہیں وہ ساری اپ ڈیٹ آتی رہتی ہیں اس کے پر فلیکسی بلٹی آپ کو کسی طرح بی استعمال کر سکتے کے یہ فلیکسی بل آئیس کمپیرٹو بینڈرز آئیلی کسٹم آئیزی بل سیوڈا رینج آف ڈیوائیسیز فا سرور تو ایم بیڈیڈیڈ یعنی اس کا مطلب یہ ہے یہ آپ کی بہت زیادہ کسٹم آئیزی بل ہے آپ اس کو آرام سے کسٹم آئیز کر سکتے ہو اور یہ زیادہ در سرور کے اوپر یوز ہوتی ہے اور یہ ایم بیڈیڈیڈ سسٹم میں جو ایم بیڈیڈیڈ سسٹم آج کل ہوتے ہیں جو آپ کو سچ کر سکتے ہیں انٹرانیٹ میں بیڈی سسٹم کا ان میں بھی یہ یوز ہوتی ہے سٹیبلیٹی این پر فارمس بہت اچھی سکی پرفامنس ہے یہ سٹیبل ہے ایس کمپیرٹو بینڈرز بہت زیادہ سٹیبل ہے ریلائیبل اور ایفیشنٹ ہے بہت زیادہ ایفیشنٹ ہے جب آپ اس گنارل اینٹرفیس میں جاؤں گا تو آپ اس میں جب ایکسپنور کریں گے اس کو فردہ آپ کو ثمجھائے گی کہ یہ کتنی آپ کو فرق محسوس ہوگا اور پتا چلے گا کہ کمانڈ لائن انٹر فیس سے کتنا سمارٹ ہے کتنا سٹیبل ہے اور کتنی اُس کی پرفارمنس میں کتنا فرق آتا ہے۔ ٹین ٹائمز فاسٹر ہوتا ہے آپ کا کمانڈ لائن انٹر فیس گرافک یوزر انٹر فیس سے ھیک ہے؟ اچھا ہم لینکس کا کچھ فائل سٹکچر پڑھ لیتے ہیں بیسک سا میں اس کا اور بھی دوں گا آپ کا فردر کورس میں موجود بھی ہے اچھا سب یہ جو لینیس کا فائل سٹکچر ہے یہ ایک ٹری لائک سٹکچر ہوتا ہے جیسے آپ نے ٹری ڈیٹا سٹکچر پڑھا ہوگا یہ سب سے ٹاپ پر روڈ نوڈ ہوتا ہے اس کے بعد اس کے چائل نوڈ ہوتا ہے فردر نیچے چلتے جاتے ہیں ایک ٹری سٹکچر ہوتا ہے جو اس کی روڈ ہوتی ہے اور وہ اوپر اس کی شاکھیں جاتی ہیں اسی طرح اس میں اس کا روڈ ڈریکٹری جو ہے وہ یہ سلیس سے ہم اسے کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کی سردر جبنی بھی آپ کے ڈریکٹری ہوتی ہیں اس کے نیچے آتی ہیں یہ ٹوپ لیول ڈریکٹری ہے لینیس کی سٹارٹنگ پوائنٹ آغاز ہے ہم اس میں دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ہوم ہوم کی ڈریکٹری کے اندر جیسے کوئی بھی آپ یوزر کریئٹ کریں ہے جیسے لیٹ یالمین ہے کریئٹ کیا اس کی ایک ہوم ڈریکٹری کریئٹ ہو جائیں گی ٹھیک ہے اس ہوم ڈریکٹری کے اندر ایک فولڈر کریئٹ ہوگا اس کی ہوم ڈریکٹر ہے اس کے اندر اس کا دکمنٹ کا فولڈر ہو پیکچر کا duc کیا فولڈر ہو ہیں آپ کا فردہ ڈیسٹوپ ہو آپ نے کوئی فولڈر کریئٹ کیا ہے وہ سا را ہی چیزیں اس کے اندر�에گجے گئی سب سے پہلے آپ کی اساں ، ہم ڈائریکٹری ہے ہر یوزر اپنی home ڈائریکٹری پڑی ہو گی کی اندر آپ کی ڈائریکٹری کی کنفگیشن فائل کرنی جسٹور ہوتی ہیں کا جو نمی جوegenی آگر ہے وہ سارے کے سارے ای ٹی سی کے فولڈر کے اندر ہوں گے یہ ایکزامپل لکھی ہے یہ ای ٹی سی سلیش پاسورٹ یوزر ایکشن اکاؤنٹ انفرمیشن کے ساتھ آپ کی ایک پاسورٹ کی فائل ہوگی اور یوزر اکاؤنٹ کی فائل بھی ہوگی یعنی جتنے یوزر آپ کی کریئیڈ ہوئے ہیں اس کی بھی فائل اسی ای ٹی سی کے اندر ہی موجود ہوتی ہے اس کے اندر موجود ہوتی ہے اس کے اندر لوگ پول فائل کچھ ایکسٹر فائل ہوتی ہیں آپ کی تیمبریری فائل کریئیٹ ہو جاتی ہیں سسٹم کے لوگ کریئیٹ ہو رہے ہوتے ہیں ای میل کے لوگ کریئیٹ ہو رہے ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں وار فولڈر کے اندر آپ کی وار ڈریکٹری کے اندر ہوتی ہیں مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا جو جو آپ نے کمانڈ رن کی ہے نا لائک لسٹ سی پی موگ ایف انفیگ یعنی جو سسٹم کے کمانڈ ہیں اور یوزر کمانڈ ان دونوں میں بھی فرق ہوتا ہے آپ کی یوزر کی کمانڈ ہوتی ہیں جو آپ کوئی سے آپ نے کافی کرنا ہے لسٹ شو کرنا ہے موگ کرنا ہے اور سسٹم کی کمانڈ ہوتی ہیں جس میں آپ نے ایف انفیگ یعنی آئی پی آڈریس دیکھنا ہے ریبوٹ کرنا ہے سسٹم کو تو یہ چیزیں جو سلیش بین ہوتی ہیں اس میں اسینچل بائنریز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں ڈیٹیل لکھی ہوتی ہے کہ آپ نے اگر کوئی فائل موگ کی تھی آپ کو یاد نہیں ہے آپ نے کہاں سے کہاں موگ کی تھی تو اس سلیش بین فالڈر کے اندر وہ آپ کو فائل میں لوگز کے طور پر جنیٹ ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ فائل آپ نے اس طریق کو یہاں سے یہاں موگ کی تھی اس ڈریکٹری سے اس ڈریکٹری میں موگ کی تھی ٹھیک ہے اس کے بعد آئے تھا ڈیوائیس فائل یعنی جس آپ ہارڈسک پر آپ نے لینسکا اعنیس کو انسٹال کیا ہوا ہے وہ آپ کی وائز فائل یعنی اس کے اندر آپ کی وائز کی جو فائل پڑھی ہوتی ہے کہ یہ جیسے اگزیمپل دی ہوئی ہے نیچے ڈیو ایس ڈی آئی ون فرس پارٹیشن ڈا فرس سارٹا ڈرائیو ٹھیک ہے یہ فردر آپ جب اس پر لینیس کو ایسا ویٹسل مشین ویٹسل باکس یا بی ایم ویر کے اندر آپ کریئٹ کرتے ہیں وہاں پر آپ اپنی ہارڈیس کے اندر ایک ہارڈیس کریئٹ کرتے ہیں یہ اس کا نام ہے ایس ڈی آئی ون یا آپ نے اپنی اریجنل ہارڈیس سے کنفیوز نہیں ہونا ہے کیونکہ آپ لینکس بھی آئے ایسا وینڈوز انسٹال نہیں کر رہے جیسے وینڈوز میں انسٹال ہوتی ہے وینڈوز انسٹال ہوتی ہے آپ کمپیوٹر آپ سٹارٹ کرتے ہیں تو وینڈوز چل پڑتی ہے یہ اس طرح نہیں ہے آپ نے اس کے اندر ویٹسل انیویسٹی میں جتنے بھی کورس پڑھائے گئے ہیں یا یہ لینکس کے کورس جنرل ہی پڑھے جاتے ہیں ان کے اندر ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ نے ایک کوئی سوفٹر لینا ہوتا ہے جس کے اندر آپ ویٹسل مشین کریئٹ کرو ویٹسل بوکس ہے یا وی ایم بیئر ہے اس کے اندر آپ جب ویٹسل لینکس کی ویٹسل مشین کریئٹ کرنی ہوتی یعنی آپ اسے ویٹسلی ایکسس کر رہے ہو تو آپ اپنی ہارڈیس کے اندر ایک ہارڈیس کریئٹ کر لیتے ہو جو بیسے گلی اس کی وہ نینکس کی آرڈیس بن جاتی ہے یعنی وہ اس میں لینکس انسٹال ہے اس کے اندر ہی آپ کی ڈرائیو لینکس کی بنیں گی اس میں ساری ڈریکٹریز بنیں گی اچھا آگے چلتے ہیں یو آس آر یوزر پروگرام اینڈ ڈیوٹیلیٹیز اس کے اندر جو بھی یوزر اپنی چیزیں انسٹال کرتا ہے لیکس میں فائر فورس براؤزر انسٹال کر دیا کوئی سی کی لائبریریز ہوں گی جو بھی چیز آپ اپلیکیشن انسٹال کرتے ہوگی گیم انسٹال کرتے ہو ساری اس کے اندر انسٹال ہوتی ہیں اچھا کچھ ایڈیشنل ہوتی ہیں بوٹ سلیش بوٹ کونٹینڈر لوڈر فائل اس کے اندر لوڈر فائلز پڑھی ہوتی ہیں کہ سسٹم کو بوٹ کرنے کی جیسے وینڈوز آپ اپنا کمپیوٹر یا لائپ ٹوپ چراتے ہیں تو وہ بائیو سا آپ کے لوڈ ہوتی ہے اور لوڈ ہونے کے بعد اس کا آپ کا آپ کی وینڈوز لوڈ ہو جاتی اسی طرح یہ سلیش بوٹ کے اندر آپ کی لینکس کرنل انیشیر ریم جس کے ایمیج پڑھا ہوتا ہے جس کے تھوڑ وہ آپ کی لینکس کو رن کرتا ہے یہاں پر آپ کے کمپریس لینکس کرنل ایمیج پڑھا ہوتا ہے آپ کے یہ ڈریکٹری کے اندر اس کے بعد لیب اینڈ لیب سکسٹی فور ہے جیسے آپ کے وینڈوز کے اندر ہوتا ہے اسی طرح لینکس بھی تھرٹی ٹو اور سسٹی فور بیٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے اندر اسنشل شیئر لائیبریریز اور کرنل موڈیوز کچھ کرنل کی خاص فائلیں پڑی ہوتی ہیں شیئر لائیبریریز جیسے وینڈوز کے اندر ڈوٹ ڈی ایلل فائلز ہوتی ہیں آپ کے وینڈوز کی لائیبریریز ہوتی ہیں ساری اسی طرح لینکس کی بھی لائیبریریز ہوتی ہیں ساری جو آپ کے لینکس کا جی یو آئی انٹرفیس رانہ ہو رہا ہے یا ڈیفرنٹ قسم کیا آپ نے کچھ سوپسٹر انسٹال کیا اس کو کچھ فائلز چاہیے ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو وہ فائلز آپ کی بیسکلی لیب این لیب سکٹی فور فالڈر میں اکورڈنٹو آپ کا جو بھی آپرین سسٹم ہے ٹھرٹی ٹو بیٹ ہے یا سکٹی فور بیٹ ہے اچھا اس کے بعد ایم این ٹی این میڈیا ماؤنٹ پوائنٹ فور ٹیمپریری ریمووو بیل فائل سسٹم یعنی یہ بیسکلی کوئی بھی آپ سی ڈی ڈالتے ہو کوئی یو ایس بھی لگاتے ہو ٹھیک ہے اس کی انفرمیشن اچھا لائک آپ نے کوئی سی ڈی انسائٹ کی تو وہ آپ کو وینڈوز میں ایسی ہوتا ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ یہ آپ نے سی ڈی انسائٹ کر لی ہے ٹھیک ہے لیکن اس میں جب آپ گرافک یوزر انٹرفیس میں ہو تو وہ آپ کو کیسے پتہ جلے گا آپ کے کمپیٹر میں کوئی سی ڈی لگی ہے اس بھی لگی ہے وہ آپ کو نوٹیفکیشن تو نہیں آئے گا یا کوئی جو چڑ اب اینٹی nível کے اندر کہ آپ existe اس وقت لگ ہے یہاں اپنے سی ڈی انسائٹ کی ہوئی ہے اپنے جو آپ کو بتائے ساریں اسی ٹھیک ہے جائے میڈیا سی ڈی روم کے لیے آپ کو میڈیا سلائیس تھے اس کے اندر آپ نے والے وقدہ رکھے ہو گئی رکھے ہو گی وہ آپ کو میڈیا فائز کی شو ہونہ شور ہو جائیں گے اس کے بعد اوپیٹی آپ اپپیٹی puppete کنٹین اپسنل اپلیکیشن سوفٹر پیکیج اس کا نام سے پتہ چال رہا ہے اپسنل ہے یعنی آپ کوئی ایکسٹر سوفٹر کوئی ڈاؤنلوڈ کرتے ہو آپ اپنا فائر فوکس آپ براؤزر لے لو فائر فوکس آپ ڈاؤنلوڈ کرتے ہو جس کے اندر آپ نے فردر کوئی اور چیز بھی آپ ڈاؤنلوڈ جیسے گوگل کروم کروم ہے یہ آپ کو کہہ رہا ہوں پہ بھی گوگل کروم ٹھیک ہے اس کے اندر آپ نے فردر آپ کو جی میل کا یوزر بھی لوگن ہوتا ہے آپ نے کوئی اس کے اندر یوٹیوب بھی چڑھائی ہوتی ہے یا آپ نے اس کے اندر ایکسٹنشن کوئی لگائی ہوتی ہیں تو وہ اس کی جو اپسنل جو سوفٹر ہے نا ایکسٹر سوفٹر وہ یہ اوپیٹی فولڈر کے اندر جا کے سیب ہو رہے ہوتے ہیں آپ کو گوگل کا نام کا ایک فولڈر اوپیٹی فولڈر کے اندر اور اندر وہ ساری سیزیں پڑھی ہوئی ٹھیک ہے اس کے بعد ٹی ایم پی ٹی ایم پی ٹی مطلب ٹی فائل دوتی ہیں آپ کے لئے اتنا سسٹم چال رہا ہے اس میں ٹی فائل دوتی ہوں اگر آپ کا سسٹم ری بوٹ ہوتا ہے تو یہ ٹی فائل ساری یہاں سے ڈیلیٹ ہو جاتی ہے رہموئی ہو جاتی ہیں دیریکٹی یوز تو سٹور تیپریری فائل با اپلیکیشن اور سسٹم ٹیپکلی ڈیلیٹ اور سسٹم رو بھوٹ ٹیک ہے سیمپل پی آر او سی پی آر او سی کے اندر آپ کی پروسس ان سسٹم انفرمیشن ہوتی ہے یعنی سسٹم کے جو آپ کے پروسسسز ہیں اور ان کی انفرمیشن ہیں وہ ساری ساری اس کے اندر سیلیٹیل اس کی پڑھتے ہیں ویچول فائل سسٹم پروائیڈنگا میکنیزم فور کرنل تو سینڈ انفرمیشن ٹو پروسسسز کو انفرمیشن بھیجنے کے لیے یعنی اس کا مطلب یہ کہنے کا ہے کہ یعنی آپ جتنے بھی چیزیں آپ جتنے بھی آپ پروسسز رن کر رہے ہیں آپ نے شاید کبھی ہم نے وینڈوز کا اپنا داست مینیجر دیکھا ہوگا یہ آپ کو میں دکھا دیکھا ہوں یہ آپ کے پروسسز آن ہو رہے ہیں ٹھیک ہے کتنے سارے پروسسز ہیں جو رن ہو رہے ہیں کرنل اس کے اندر کرنل جو ہے اس فولڈر کے اندر کرنل نے ساری انفرمیشن رکھی ہوتی ہے کہ کون سا یوزر کتنی میموری یوز کر رہا ہے کتنا جو ہے وہ جیسے یہاں پر ہے سی پیو ہے میموری ہے ڈسک ہے نیٹ ورک یوز ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا اسی طرح ان ساری چیزوں کی انفرمیشن اس کے اندر موجود ہوتی ہے ویچوال فائل سسٹم پروائیڈر میکنیزم فور کرنل ٹو سینڈ انفرمیشن ٹو پروسسز اور وہ ساری انفرمیشن ان پروسسز کو بھیج رہا ہوتا ہے بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ یہ پروسسز اور واپس پھر اس کے اندر سٹور ہو رہی ہوتی ہیں آکے یہ پروسس اتنی میموری لے رہا ہے یہ پروسس اتنا سی پیو ہی لے رہا ہے یہ ساری چیزیں اس کے اندر پڑی ہوتی ہیں سیس آگے ہم چلتے ہیں اس ویس سیس پرپس سکنٹینر سسٹم کرنل انفرمیشن اس کے اندر سیمپل جو آپ کا جو کارنل کا وریان ہے آپ کا سسٹم کا وریان ہے اور باقی آگے آپ کے ڈیوائیس ڈرائیورز ہیں جو بھی آپ کی ڈیوائیس ڈرائیورز ہیں ماؤس لگاو ہے کی بورڈ لگاو ہے آپ کا سپیکر لگے میں ہے اس بھی لگیے سارے کے ڈرائیورز کی جو انفرمیشن ہے وہ ساری اس کے اندر پڑی ہوتی ہیں آپ کا نیٹور کارڈ ہے لائی اگزیمپل دی ہوئی ہے کہ اس اس کلاس نیٹورک نیٹورک انٹرفیس آپ کا جتنا بھی ہوگا وہ سارے کا سارا جو ہے اس کے ڈیوائیس ڈرائیورز کی انفرمیشن ساری ادھر پڑی ہوگی اچھا یہ میں بات کافی کرتا آ رہا ہوں اوپر سے کہ گرافک یوزر انٹرفیس اور کمانڈ لائن انٹرفیس ہم نے سٹارٹ میں پڑھاتا ہے شیل کا اس کو ہم شیل بھی کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں اب آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ کمانڈ لائن انٹرفیس کیا ہوگا کیسا دیتا ہے آپ نے وینڈوز میں دیکھی ہوگی کمانڈ لائن انٹرفیس ہے اس میں آپ اس کو کوئی کمانڈ دیتے ہو یا آپ کو اس پہ لے جاتا ہے جیسے میں نے اس کو کمانڈ دی چینج سی ڈی مین چینج ڈریکٹری سی کولن سلیش تو وہ مجھے اس ڈریکٹری میں لے گیا ٹھیک ہے میں نے اس کو اب اب وہ بیسیکلی یہ مجھے بتا رہا ہے کہ میں اس وقت انٹریکٹ کر رہا ہوں اس وقت موجود ہوں سی ڈرائیف کے اندر یہ آپ کا کمانڈ لائن انٹرفیس ہے کہ آپ اس کو کمانڈ دے کے بتاؤ اور کمانڈ دے کے پوچھو اور کمانڈ سے ہی آپ سارے کام کرو کہ یہ آپ کر دو یا یہ کر دو دو یا وہ ڈلیٹ کر دو فالڈر ڈلیٹ کر دو فائل بنا دو یا آپ اس کو کچھ بھی آپ نے کہنا ہے تو وہ کمانڈ لائن انٹرفیس کے طرح کہنا ہے دوسرا ہمارے پاس گرافیک یوزر انٹرفیس ہوتا ہے جو ہم نورملی اس وقت بھی میں یوز کر کر آپ کو جو ویڈیو بنا رہا ہوں یہ اوپر آئیکن بنا ہوا ہے کلوز کرنے کا منیمائز کرنے کا اس کو بڑا کرنے کا یہ سارا گرافیک یوزر انٹرفیس ہے آپ اس کو کلک کر دیتے ہو کہ چلو یہ رائٹ لکھ کرتے ہو ڈیسٹوپ پہ کہ یہ جیسے میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں یہ میں نے ڈیسٹوپ پہ رائٹ لکھ کیا کوئی فائل کرلو کوئی فالڈر کرلو یہ جی یو آئی کے تھرو آپ اس طرح کر رہے ہوتے ہو کہ آپ کو صرف کلک کیا ادھر کلک کیا یا آپ نے انسٹال کیا آپ کو ڈاؤنلوڈ کیا آپ نے سرچ کر لیا گوگل پر گرافیک یوزر انٹرفیس میں تو ایسے ہوتا ہے کمانڈ لائن میں اگر آپ کو کچھ چیز سچ کرنی ہے کچھ بھی کرنا ہے تو آپ کو کمانڈ لائن تو اس کو بتانا پڑے گا یا کوئی فائل ڈاؤنلوڈ کرنی ہے کوئی سپیسیفک جگہ سے کرنی ہے تو اس کو پاتھ دینا پڑے گا کہ یہاں سے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے یہاں سے کر لو تو یہ انتہ بیسک ڈیفرنس ہوتا ہے کمانڈ لائن اور گرافیک یوزر انٹرفیس کا آگے ہم پڑتے ہیں کہ اس کی جو ڈیسٹوپ انوائرمنٹ ہے وہ یوز کس لی ہوتی ہے لینکس انڈیفرن انوائرمنٹ بیسک کاری زیادہ تر یہ سرورز میں یوز ہوتی ہے آپ کا ویب سرورز ہو گئے آپ کے ڈیٹا بیس ان کلاوڈ انفرسٹرکچر ٹھیک ہے ویب سرور میں آپ کو تھوڑا زبت آیا تھا ویب سرور ہوتا ہے جہاں پر آپ کے ویب سائٹ کی جو فائل موجود ہوتی ہیں اس کو ویب سرور کہتے ہیں اور ڈیٹا بیس سرور ہوتا ہے جہاں پر آپ کا اگر آپ کی ویب اپلیکیشنز زیادہ بڑھی ہے تو وہ ڈیٹا بیس سرور آپ کا وہ اس میں ڈیٹا بیس پڑا ہوتا ہے آپ کا اپلیکیشنز آفر ہو سکتا ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے لاؤڈ انفرسٹرکچر آپ فردر اس میں ڈیٹیل آپ انٹرنیٹ سے لے ڈیسٹوپ ان ای اڈر شیئر سرور یہ سرور ہو گیا اور دوسرا آپ کا ڈیسٹوپ ہوتا ہے شاید سرور کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ یہ اور کسی طرح کا بھی جو ہے وہ لائک آپ کا کوئی بھی اس شیئر سرور آپ نے جیسے میں نے اوپر آپ کو بتایا تھا کہ کرنل میں آپ یوزر کریئٹ کر سکتے ہیں ایک روٹ یوزر تو آپ ہر بے پاس موجود ہو گئی ہوگا اس کے بعد ایک یوزر آپ کریئٹ کر لیتے ہو پھر فردر یوزر کر لیتے ہو تو وہ سارے آپس میں ایک ہی سرور کو ایک ہی کمپیوٹر کو شیئر کر کے چاہتے ہیں وینڈوز میں بھی ایسی ہوتا ہے وینڈوز میں یوزر کریئٹ کر لیتے ہو ایک دو چار پانچ چھے جتنے یوزر کریئٹ کر لیتے ہو سب کا ڈیسٹوپ ہوتا ہے سب کا ڈیسٹوپ ہوتا ہے سب کا ڈیسٹوپ ہوتا ہے شیئرڈ سنوز یا ڈیسٹوپ شیئر ڈیسٹوپ وٹیر ڈسیل شیل ایک کمانڈ لائن انٹرپیٹ ہے ترانسلیٹ دا کمانڈ ایٹر بای یوزر ان کرنورد دائم انٹو لیگویج جیتے ہیں وینڈ پر ترانیویج نوائر کرنل بھئی میں اوپر آپ کو بتائی کہ کمانڈ لائن انٹرپیس کیا ہے آپ کمانڈ اس کو دیتے ہیں وہ اس کو ترانسلیٹ کرتا ہے کنورڈ کرتا ہے اور وہ کرنل کو بھیج دیتا ہے اچھا یہ 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 کہنا چاہتا ہے یوزر یہ کر دو یہ فائل دیر کر دو نیٹ کر دو ٹھیک ہے میں لینکس بیسک آپ کو اس کے بعد لینکس اور ونڈوز میں ڈیفنس بتاؤں گا کافی تو میں چیزیں آپ کو بتا چکا ہوا کچھ بتا دیتا ہوں تھوڑی سی کہ لینکس کے اندر تین تائپ پی یوزر ہوتے ہیں ریگولر یوزر جیسے میں نے کریٹ کر لیا اپنے نام سے ایک ایڈمی سٹیٹیو جو روٹ یوزر ہوتا ہے جس کی ڈیریکٹری روٹ ہوگی اور روٹ یوزر ہوگا اور ایک سرویس میں دیکھیں تو ایڈمی سٹیٹیو ہوتا ہے سٹینڈڈ ہوتا ہے یوزر چائلڈ ہوتا ہے گیسٹ ہوتا ہے اس طرح آپ کا سسٹم چل رہا ہوتا ہے لینکس آپ کی اوپن سورس ہے ونڈوز آپ کی اوپن سورس نہیں ہے آپ اس کا لائسنس پائی کرنا پڑتا ہے لینکس جو ہے وہ بہت زیادہ سٹیبل ہے اور سیکیور ہے ونڈوز سے لیکن لینکس میں ایک ڈراؤ بیک ہے یہ کمپیٹیبل نہیں ہے اس کمپیٹیو ونڈوز ونڈوز میں تو آپ گیمز بھی کھیل لیتے ہو آپ ساری ہر طرح پہ سوفٹر کر لیتے ہو لینکس میں نہیں اور لینکس میں تو ان کو بنا کے خود اس لیے جو ہے ریپوسٹریز پہ اپلوڈ کرتا ہے یا آپ کو یوزر کا اپلوڈ کرتا ہے تو آپ اسے ڈاؤنلوڈ کرتے ہو تو آپ اس کو ایکسس کر سکتے ہو ونڈوز میں تو آپ کے پاس ہر چیز ایکسسیبل ہوتی ہے لیکن اس میں بیسک فرق یہ ہے کہ لینکس اوپن سورس ہے اس میں آپ کو جو بھی چیز کرنی ہو ساری فری مل جائے گی انٹرنیٹ سے آپ ڈاؤنلوڈ کرو اسے انسٹال کرو جیسے بھی آپ نے اسے لان کرنا ہے لیکن جو آپ کا ونڈوز ہوتی ہے اس میں آپ کو ہر چیز کا لائسنس بھائی کرنا پڑتا ہے کوئی بھی چیز فری نہیں ہوتی ہے اللہ صاحب اس کو کرک کر لو لیکن زیادہ چیزیں جو ہے وہ آپ کو ونڈوز میں پیڈ ہی ملتی ہے ٹھیک ہے اور آپ کو بیسک اس میں ڈیفنس آور بتا دیتا ہوں جو آپ کو زیادہ بتانے والا ہے وہ ہے کہ اس کا فائل سسٹم یہ اس طرح کی فائل یوز کرتا ہے ایک ایکس ٹی ٹو ایکس ٹو تھری این ایکس ٹی فور یہ ان کا فائل فورمیٹ ہوتا ہے ونڈوز کے اندر جو ہے وہ آپ کے پاس ان ٹی ایف ایس فائل سسٹم ہے اور فیٹ تھرٹی ٹو یہ دو قسم کے صرف ہوتے ہیں ہم ونڈوز کے اندر جیسے یہ سی ڈرائیو ہے ڈی ڈرائیو ہے اس کو ہم فولڈر کہتے ہیں ٹھیک ہے لینیس کے اندر ہم ان کو ڈریکٹری کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک بیسک سا میں نے آپ کو انٹریکشن سا دے دیا اس کا لینیس کا تو میں تھوڑا سا کے آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ جو آپ کے جتنے کورس میں میں نے اوپر بھی بتایا تھا بان ٹو پڑھا رہے ہیں یزنگ ویرچوال بوکس ویرچوال بوکس وہ سوفیر ہے جسے اندر آپ نے ویرچوال مشین کرنی ہوتی ہے آہ سکر لے اپنی ٹھیک کر لیں آپ کسی اپرین ٹھیک رہے ہیں آہگہ ہوسکی آپ نے یہاں پر ایک ویڈیویل بوکس آفٹریر ڈاؤنلوڈ کرنا ہے یہاں وی ایم وی ایر ہوتا ہے اس کے لئے ان دونوں میں سے کوئی ایک ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کی ویڈیویل مشین کرنی ہے شکل میں آپ کو نیکس ویڈیو میں اس کی ساری ڈیٹیل بتاؤں گا آپ کو یہ ای لیمیس پر ساری ڈیٹیل دی ہوئی ہے وہی سے میں نے لیاب وون سی سیکھ رو فور پی کا جميع کچھ دیا ہے کہ آنے سکھ کچھ دیا ہے کہ وی ایم وی ایر کیسے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے لینس کو آپ نے یہاں سے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے سارا ویچل بوکس میں کہ کیسے وی ایم کریئٹ کرنی ہے پھر اس کے پاس لینس کو انسٹال کرنا ہے تو یہ ساری چیزیں وہاں پر آپ کو بتائی ہوئی ہیں ٹھیک ہے لیکن میں اس کے لیے آپ کو ایک فردر آپ کو آسان سمجھانے کے لیے آسان ساز میں میں ویڈیو بنایا تھا تاکہ آپ کو یہ سمجھ میں آجائے اور اس کے بعد ہم جو ہے یہ فردر پھر اس کی نیکس لیکچر میں اس لیکچر میں تو ہم یہاں تک ہی رکیں گے تاکہ یہ بہت نمبہ ہو گیا انٹرڈکشن ہی اس کا کاکھی نمبہ ہو گیا تو ہم انشاءاللہ نیکس لیکچر میں اس کے ہم انسٹالیشن کا پرسس دیکھیں گے کہ لینس کو انسٹال کیسے کرنا ہے ویچل بوکس یا بی ایم وی ایر دونوں کو یوز کرتے ہوئے اور پھر ہم اس کے اندر کریئٹ کر کے انسٹال کر کے تانکے سے کرنا ہے ٹھیک ہے آپ کو بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا یہ ویچل بینیویسٹی سٹورنٹس کے لیے بھی ہے آپ کوئی بھی جنرل ہی سٹورنٹ جو یوز کر رہا ہے اس کے لیے بھی ہے یعنی لینس کا ایک بیسک انٹرڈکشن ہے جنرل سٹورنٹ کے لیے بھی ہے کوئی اگر لینس کے بارے میں پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے بھی ہے ٹھیک ہے اب مجھے اجازت دیجئے میرے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں بہت شکریہ ویڈیو کیا ہے اللہ حافظ سلام علیکم